اللہ بارحال میری بیٹی میں نے جو بتایا تھا نا کہ رشتے کے لیے صورت الرحمان تین دفعہ پڑھیں آپ پڑھ رہی ہیں اچھی بات ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ نہ نکلے کم سے کم یہی تھوڑا نتیجہ ہے کہ تین دفعہ صورت الرحمان پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے اسی بہانے سے اللہ کے قرآن کی صورت تین دفعہ روز پڑھی جائے تو اس کے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے باقی رشتے کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے وہ وقت جب ہوگا اور جہاں اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا آپ اس پہ یقین رکھیں عمل کریں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے وظیفہ پڑھا ہے دو دن میں کام ہو جائے انبیاء کی دعائیں بھی اللہ نے ستر ستر سال کے بعد بندور فرمائی ہیں ہم اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں خریدار بھی آتے ہیں لیکن سودا نہیں بن رہا تو آپ دو رکعات نماز صلاة الحاجہ کی نیت سے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی مشکل حل فرمائیں گے کہتے ہیں کہ پاکستان میں کل بہت شدید زلزلہ آیا ہے دعا کریں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے عزاد کشمیل میں بھی بلکہ پاکستان کے بھی تقریب بنیان یوں سمجھے کہ تمام شہروں میں وہ زلزل آیا ہے کہیں تھوڑا کہیں زیادہ لے گا زلزل آیا ہے عزاد کشمیل میں جو آیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے اسی کے اندر بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں موتیں ہوئی ہیں تین چار سو بندہ زخمی ہے جو ہسپتالوں میں ہے اور کتنے ہزاروں گھر پجڑ گئے ہیں اور لوگ سڑکوں پہ ہیں دعا کریں اللہ ان کی وزد کرے اللہ تعالیٰ ان کی اعانت کرے اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ اہل خیر کو توفیق دے کے ان کے لئے خیمے کا ان کے لئے کھانے کا ان کے لئے پینے کا انتظام کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر سب سے زیادہ تھی بلکل وزدت کوئی زیادہ نہیں تھی وہ تو اللہ نے جب آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اس کا حساب تو نہیں ہوگا پھر جب اتریں گے یا پہلے جو گدری ہوئی گندگی ہوگی اس کو شماعت جیسے کہ اصاب قہف تین سو نم سال سوتے رہے اس کا معنی ہے یہ دھڑا ایک ان کے لئے حضار ساتھ تھی میت کے سیرانے کھڑے ہو کے آئے ادل کرسی اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورة خواتی میں سورة البقرہ پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے مرد کسی عورت سے ایک شرط پہ نکاح کرے کہ اس کی جیداد کی وارث نہیں ہوگی تو یہ قائدہ ہے کہ جو شرطیں اسلام کے آکام کے خلاف ہیں وہ لغو ہیں ایسی کوئی شرط جائے اس کو اللہ نے وارث بتایا ہے تم کونوں شرط کرنے والے ہیں لاکھ شرط کرو تیرے بھنے کے بعد وارث ہو لڑکا ہو یا لڑکی جب بالک ہو جائے اس کے بعد اس پر نواد فرض ہو جاتی ہے بلوغت مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں میں مختلف عمر میں ہوتی ہے کہیں بارہ سال کے بھی بالک ہو جاتے ہیں کہیں پدرہ سال کے ہوتی ہیں بہرحال بلوغت میں احتلام بھی دیکھا جاتا ہے بلوغت میں زیر ناف بال بھی دیکھے جاتے ہیں تو جب بھی بلوغت کی علامات آ جائیں نواد فرض ہے والدین کی لمبی عمر عمر لمبی نہیں ہوتی عمر جو اللہ نے لکھے ہے وہ ہی رہے گی چاہے آپ لاکھ دعائیں مانگیں ایک دفعہ حدیث میں ہے کہ بی بی آئیشہ نے حضور کو دعا دی اتا لاللہ عمرکا یا رسول اللہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور درمائے زیعت وقت کے آئیشہ نے ہمیں وقت ضائع کیا یہ دعا مانگیں عمر وقت نہیں بڑھتا جو مقدر ہے وہ ہی رہے گا کشمین میں ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان ممالک چپ ہیں یہ بے زمینی ہے اور کیا ہے ان کو بولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے اس کا کیا علاج ہے دنیا کے جو بولتے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے ہم مدد کریں گے ہم ساتھ رہیں گے کیا ساتھ رہے گے تم ہی تو مروا رہے ہیں ان کو تم ساتھ نہ رہو تو کم سے کم وہ جیئے ہیں تو صحیح بیچہ رہے ہیں لڑکی عالمہ ہو لیکن لڑکا عالم نہ ہو تو نکاح ہو سکتا ہے نکاح تو ہو سکتا ہے نکاح کا تعلق عالم ہونے سے تو نہیں ہے آپ کے ایک طالب کا آپ کے طالب کا ایک ہی بیٹا تھا بشارہ ڈینگی مچھر کی وجہ سے فوت ہوا اللہ مفرد کرے اللہ اس کے والدین کو سبر جمید عطا فرمائے برحال آپ کی سالیک کی خامند کی موت ہو گئی ہے برحال ایک سالیک کماری بیٹھی ہے برحال جس کی موت ہو گئی ہے خامند کی وہ تو چار مہینے دس دن عدد کے بعد اس کی دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے اور جو کماری ہے اس کا نکاح کسی وقت بھی کر سکتے ہیں مراقبے کا معنی ہوتا ہے کہ انسان غور کرے کہ آج کے دن میں میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنی کی ہیں یا اپنی موت کو یاد کرے کہ میں نے ملنا مرنہ صدیقی صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے برحال ایک تو وہ دعا ہے قرآن پاک میں رب لا تظنی فردن وانت خیر الوارسین اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ سورت یوسف پڑھ کے میں ابیوی دعا کیا کریں امیر پر خاص عداد کشمیر میں جو دلدل آیا ہے اللہ پاک ان کی مدد کرے اللہ تعالیٰ پس ماندگار کو صبر جمیعی اطاف فرمائے والدین کی قبر پر دعا مانگ سکتے ہو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے میری بیوی می کے جانے کی ضد کرتی رہتی ہے اور وہ بھی پندرہ دن کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک یا دو دن کے لیے چھنی جاؤ لیکن وہ نہیں مانتی تو آپ سے تنگ ہوگی نہیں اسی لیے وہ باہر گزارنا چاہتی ہے اگر آپ کو خوش رکھے گئے تو ماں باپ کے گھر کوئی جاتا ہی نہیں ہے اچھا آپ ایسا کریں جب وہ تیاری کرنا آپ بھی ساتھ چاہ جائیں گے جہاں پندرہ اندر رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ پھر اس کے والدین اس کو خود بیجیں گے کہ نکلو ہمارے گھر سے میرا بھائی دس سال پہلے فوت ہو گئے مغرب کی نماز نفل پڑھتی ہو یمہ کو بھی پڑھتی بلکل پڑھا گئے تو آپ کے بھائی کو سواب ملے گا انشاءاللہ میت کے نام پہ جو کھانا کرتے ہیں وہ بلکل غلط ہے آپ خیرات کر کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو سواب اتا فرمائے باقی یہ جو گیارمی اور چلیس ماہ اور سات جمعہ یہ بیدت ہے ایک مولا نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے جبا کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے لئے پھر دو مہینے کے روزے اس کو رکھنے ہوں گے کفارے کے لئے لیکن اگر رمضان کا روزہ نفلی روزہ ہو تو پھر قضاء کرے گا اور توبہ کرے گا میری یہ مشیرہ کی طبیعت لا سات اللہ شفا دے چالیس دن میں عدت نہیں ہوتی ہے تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ جن کے خامد فوق ہو جائیں چالیس دن کوئی عدت نہیں ہوتی نماز جمعہ میں اگر آخری تشہد مل جائے ہنفی مسلک میں دوست کے جمعہ کی نماز ہو جائے گی لیکن باقی ایمہ کہتے ہیں جب تک پوری رکعات نہ ملے نماز جمعہ نہیں ہوگی وہ بعد میں ظہر پڑے کیسے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی اگر عمل ٹھیک ہو گئے پتہ رکھ گیا کہ توبہ قبول ہو گئی اگر وہی گنات جاری ہے تو بہنے توبہ قبول نہیں ہوئی بی بی آئیشہ کبھی کبرستان نہیں جاتی وہ تو حضور کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئی تھی اور بیر کھڑی نہیں اگر فجر کی نماز ہو رہی ہو تو نماز بھی مل جائیں سنتیں بعد میں پڑھیں اگر پریشانی دیادہ ہو استغفار پڑھیں بلکل استغفار بھی پڑھیں دریوش شریف بھی پڑھیں اگر آدمی بیوی سے ملا ہے ابھی غسل نہیں کیا اعظام شروع ہوگی تو جواب دے سکتا ہے ہاں دے سکتا ہے نبید جو ہے نا جی وہ پینا جائز ہے اور وہ اس وقت تک پینا جائز ہے جب تک اس میں نشہ پیدا نہ ہو جائے اگر نشہ ہو جائے پھر حرام سمندر کے بانی سے وضو کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اتحاد تھا وہ نہیں کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ چونکہ میں نے ایک حدیث مبارک سنی ہے کہ انہ تحت البحر نارن کہ سمندر کے نیچے آج جہنم کی آگ ہے تو میں آگ والے پانی سے وضو کیوں گا کہ بارہ جبہور کا مسئلہ یہی ہے کہ جائز ہے اگر واش روم میں بیٹھے ہیں اور حضور کا نام سنیں اس لقت دندرود پڑھیں دل میں تو خیر پڑھتے رہے ہیں کرسی پہ بیٹھا اور ٹیک نہ لگائے اور نیت کے جھٹکے وضو نہیں ٹوٹتا ٹیک لگائے تو ٹوٹ جائے گا ایک آدمی کی بیٹی کا گلہ خراب ہے بارہ اللہ شفاعتہ فرمائے سات دفعہ سورت فاتحہ پانی پر پڑھ کے دم کر کے صبح و شام پلائے کریں سورت المائدہ کی آیت میں یہ لفظ وسیلہ ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ جاہدو فی سبیر اللہ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر تو مفت والا وسیلہ ڈھوٹتے وہ نہیں ہیں اگر نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی تو حق المہار دینا پڑے گا اگر رخصتی نہیں ہوئی لیکن میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھ کے ملے ہیں یعنی باتیں چچا ہے باتیں ہی کی ہیں علیہ دگی میں پھر پوری مہار دینا پڑے ورنہ آدھی دینا پڑے شادی کو تین سال ہو گئے میرا خامد اپنی امی کی وجہ سے مشل رائی کرتا ہے اب بھی میں اپنی فیملی کے لیے سب سے ہی کہتے ہوں کہ میں ٹھیک ہوں خوش نہیں ہوں بہرحال آپ یا لطیف و یا ودود و پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ خامد کے ساتھ آپ کا تعلق درست کر دے میرا دوست کہتا ہے کہ رفعہ ان کرنے کی حدیثیں جو ہیں وہ بہت ہیں اور نہ کرنے کی جو ہیں وہ ضعیف ہے تو وہ کرتا ہے ہم تو نہیں روکتے اس کو ہم نے تو کبھی بنا نہیں کیا لیکن بہرحال رفعہ ادھائیں نہ کرنے کی روایات بھی زیادہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلفائر آج ابھی بکر عمر عثمان و علی نہیں کرتے تھے ان کو حدیثیں نہیں ملی اگر آدمی ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اللہ پر لو لگائے جب آدمی سب سے مایوس ہوتا ہے تو اس کی رحمت آتی ہے کوئی ماری دکان کے آنکے کٹا ہوا مرغہ سندور ایسا لگتا ہے کہ اس پر جادو کیا ہوا ہے تو آپ سورت بکرہ پڑھ کے دم کیا کریں والد کا آپریشن نے اللہ شفاہ دا فرمایا ادان جب ختم ہو جائے تو عورت ادان کے بعد نواز پڑھ سکتی ہے جب وقت ہو گیا تو پڑھ سکتی ہے اگر آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اور وہ مرد ہے اس کو آنکھیں نکھانے کے لیے پردہ ہٹا سکتی ہے ہٹا سکتی ہے اگر کوئی آدمی تین جمعہ نہ چھوڑ دے ام ادان تو نفاق اس کی علامت نفاق ہے منافق ہونے کی علامت میرے والد کی والدہ کا انتقال ہو گیا والد صاحب کہتے ہیں ان کی جو چیزیں ہیں ان کی ہم بچوں کو والدہ کی چیزیں نہیں دے رہے نہ دیں ان کی وضعی ہے اس کی بیوی کی چیزیں ہیں مرنے کے بعد سب کو مل جائیں گی ایک امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے کسی ایک مسئلہ میں نہیں ایک امام کے ساتھ رہنا ہوگا یہ نہیں اپنی مرضی سے جس امام کو چاہو لے لو یومہ کے خطبے کے دوران چندہ نہ کیا جائے خطبے کے دوران حکمہ کے خاموشی سے بیٹھو اور سنو حتیٰ کہ حکمہ کے عمر بالماروخ اور نہائی بالمنکر بھی نہ کھرو بہرحال پریشانی سے نجات کے لیے درود تنجینہ ہے جو بھی درود شریف ہو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں میری فجر کے آنکھ نہیں کھولی آٹھ بجے اٹھا قضاء فرض اور سنت دونوں کی صرف فرض کی قضاء ہوگی سنت کی قضاء نہیں ہوتی لیکن فجر کی سنتیں پڑھ لیا کرو چاہے وہ قضاء بھی ہوگی میں نے بڑے بھائی سے قضاء لیا تھا وہ فرض ہوگے ان کے اولاد فرض ساتھ ان کو قضاء ادا کرو میری بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی میں مجبوراں دوسری اول کے ساتھ گناہ کر رہا آپ توبہ کریں وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی آپ زنا کا گناہ کر رہے نکلتی طلاق دے تو دوسری اشادی کر رو بس اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تم زنا کرتے رہو بہرحال وہ تو کوئی بھی نیک کان انسان خود نہیں کرتا اللہ کی توفیق سے کرتا ہے جب میں نیک کان کرتا ہوں میرے دل میں ریا آتا ہے بہرحال ریا آنے دو تم پڑھتے رہو نیک کان کرتے رہو ریا خود بخود مٹ جائے گا نمازوں کے فرد ادا کیے جائیں نماز ادا ہوگی لیکن سنت کا تارک جو ہے وہ بڑا گناہ کا اور سنت کے چھوڑنے کا اطلیجہ ایک دن یہ نکلے گا کہ فرد بھی چھوڑ جائیں ایک نمازی ہے بے نماز ہے جو ایدین اور جمعہ بھی نہیں پڑتا بہرحال تعلق تو رکھ سکتے ہیں تعلق درید روز تعلق تو کافروں سے بھی جائز ہے اگر ہمیں کوئی گالی دے آپ سبر کریں تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا اگر کسی کو ہم نے سلام کیا وہ جواب نہ دے تو وہ گناہ گا ہے تمہارا تمہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا تواف کے ابتدا میں نیت بھول گیا دو چکروں کے بعد یاد آیا بس جب تواف کرنے گئے ہو تو یہی نیت ہے اور کیا نیت بھول گیا کیوں چکر لگائے تو جب نیت نہیں تھی چکر کیوں لگا رہے تھے نیت ہے ہی ضروری طریق زبان سے کو ہم گیارہ سار ہو گئے شادی کی ارپورٹیں بھی نازمت ہیں لیکن اولاد نہیں ہیں تو صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں اگر جنادہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم نہ ہو تو جس کو جنازے کی دعا آتی ہو ہاں وہ بھی پڑھا سکتا ہے مسلمان ہیں نماز جنادہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جو ہے وہ بیدت ہے کیونکہ جنادہ خود دعا ہے ایک آدمی ان پڑھے عمرے پہ آ گیا تو وہ کیا پڑھے گا جو اس کو آتا ہے دروشیر تو آتا ہوگا کلمہ تو آتا ہوگا وہی پڑھتا ہے عمرے پہ آئے ہیں ہم دو تاریخ کو مدینہ جائیں گے بھئی چالیس نوازیں پڑھنا ضروری نہیں فضیلت ہے اللہ موقع دے تو بلکل نہ چھوڑیں نہ ملے تو کوئی بات نہیں عمرے کے درمیان دم پڑھ گئی تو جا کے منڈی سے پوچھیں کہ کیا ریٹ ہے اگر کوئی حسد کرے تو اس کو کرنے تو حسد والا خود جلتا ہے الحسود اللہ حسود حسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہم آئیں عمرہ کل لیا طائف دیارت کے لیے جاتے ہیں دبابسی پہ ضروری ہے یہ رہاں چونکہ طائف میکات ہیں تبلیغ والے کہتے ہیں کہ کچھی روٹی ہو یا پتہ نہیں جلی جلی نہیں کھانی چاہیے تو ہاں تو ٹھیک ہے کچھی روٹی کیوں کھائے اس کے وجہ پک آٹا موں میں ڈال کے پانی پی دیا کچھی روٹی جو کھانی ہے زردلہ آیا بلکل جی ہم تو رات دن دعائیں کر رہے ہیں تواف اور عمرہ جو فوت ہوگے کر سکتے ہیں ان کے لیے زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا وہ جائز ہے میں نے قرآن پاک موبائل میں کیا ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں فرد نماز میں رکوبے کوئی دعائیں نہ پڑھیں سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھیں سجدے میں بھی کوئی دعائیں نہ پڑھیں سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھیں اگر نفل نماز ہے تو اس میں دعائیں پڑھیں بارال کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مسلمان چاہے انڈیا میں ہو یا کسی بھی ملک میں جتنا ان سے ہم دلکی کر سکتا ہے دام دل میں سخنے ضرور کریں ہم انڈیا سے ہیں مسجد کے امام صاحب کی اہلیہ بیماریں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید یا اللہو یا رحمن یا رحیم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال و اللہ کرام یا ذل جلال و اللہ کرام یا الہی الہنا إلى کل شئیم لا الہ الا انتا لا الہ الا انتا سبحانک انہا کننا بنا الظالمین لا الہ الا اندو سبحانکہ انہا کنہا بنا الظالبین یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث یا غیاس اغیثنا یا غیاس المستغیثین اغیثنا لیکن وکلنا ویلے کا نبنا یا اللہ کشبیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ کشبیر کے دلددگان پہ رحم فرما ان کے شہداء کے درجات بلند فرما پس ماندگان کو صبر جمیلتہ فرما یا اللہ کشبیر کے مسلمان جو پچاس دنوں سے محصور ہیں جن کا جمعہ بھی بند ہے نمازیں بھی بند ہیں تدفین بھی بند ہیں یا اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں ان پر اپنے رحمت سے خصوصی رحمت نازل فرما اور ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما اللہ ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما اللہم محلک ہم اللہم مزک ہم کل ممزق اللہم مفرق جمعہم اللہم مفرق جمعہم و ذلدل اقدامہم اللہم منصر اسلام والمسلمین اللہم منصر الكشمیریین اللہم منصر الفلسطینیین اللہم منصر صائر المسلمین والمجاہلین فی کل مقان اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین حاضر بلد الامین فجعل آمین وطرعن سقان رخان الہیوم الدین رحمت گیا ارحم الغاہمین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری اندور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد السالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما قردداروں کے قرد اتا فرما جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں اتا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگی اتا فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں بھی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حق اور علماء دین کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین و شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما ربنا ظلمنا انفسنا علم تغفر لنا و ترحمنا نکون من الخاسرین و صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و بارک